موسیقی اسلام علیکم جی کیسے حال سال ہیں آپ لوگوں کیوں امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا بہت شکر ہے جی میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ سنائیں آپ لوگوں کی عید کی تیاریاں کیسے چل رہے ہیں بھئی ظاہر سے بات ہے آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے میں تو ظاہر سے بات ہے ایک تو تاک راتوں کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ ہوتی ہیں اور عبادات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں بھی بھئی وہ بھی تو بہت امپورٹڈ ہوتی ہیں اور عید کے کپڑوں کا انتظار تو میں کہتی ہوں بچوں اور خواتین کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے مرد حضرات بچارے تو اس کتار میں کھڑی کہیں نہیں ہوتے بھئی وہ سوٹ ہی نہیں کرتے ان بچاروں کو کوئی بھی سب ہی وائٹ ڈریس دے تو بس وہ تو خوشی ہو جائیں گے کیونکہ ان کی سیلیکشن نہیں ہوتی نا بس سیلیکشن کا مسئلہ تو بس خواتین کو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں وجود زن کو ہوتا ہے جس سے تصویر کائنات میں رنگ ہوتا ہے تو بس میں بھی آپ لوگوں کو بھی عید کی شاپنگ دکھاؤں گی بس سویڈن چل کے آج نے میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ بار بی کیو میں کھاؤں اور آج بار بی کیو سیلیبریٹ کرنے کو دل کر رہا تھا اس لیے آج صرف بار بی کیو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور میرے بچے نا وہ بار بی کیو زیادہ شوق سے نہیں کھاتے تو ان دونوں کا مو بنا ہوا تھا جیسے آپ کو یاد ہے ایک سعودیہ کی ویڈیو میں بھی تھا ایمان کا ٹوٹلی مو بنا ہوا تھا کیونکہ وہ اس طرح کی کھانے نہیں کھاتی تو خیر آج میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ پاکستانی کھانا بھی ٹرائے کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور ان کو کافی زیادہ پسند آیا تھا خیر مجھے تو بہت زیادہ مزا آیا تھا کیونکہ اس بار بی کیو میں ایکسٹر سپائسز نہیں تھے بہت ایسے نیچرل سا ٹیسٹ آ رہا تھا تو کافی زیادہ اچھا تھا اور ان دنوں میں ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے باہر بلکل اجڑی اجار ہوا پڑا تھا مطلب کوئی لوگ باہر نہیں تھے سب لوگ اندر ہی بیٹھے ہول میں تو ویسے باہر کا نا ویسے سٹنگ ایریا اچھا تھا لون اگر دن میں آئیں یا دھوپ کے � اور یہاں پر بھئی ہم لوگ کھڑے ہیں اپنے گاؤں اور واپس ہم لوگ چاہے ہیں راولپنڈی جو ہمارا سویڈن ٹو پاکستان ٹرپ تھا نا وہ اس کا آخری سٹیج آ گیا ہے جیسے کسی بیماری کا آخری سٹیج ہوتا ہے نا تو اس کو لا علاج مرض ہو جاتا ہے تو بس ایسے ہی بھئی ہمارا ٹرپ بھی جو ہے نا وہ آخری ہچکیاں بھر رہا ہے اور جیسے ایسے ظاہر سے بات ہے اختتام اب یہ میری لاس ٹائم تھی گاؤں میں بس یہاں پر د دو سے تین دن گزارنے کے بعد اب ہماری واپسی ہو رہی ہے راولپنڈی اور پھر راولپنڈی سے سویڈن اچھا ان ویلوگز میں نا مجھے خود بھی فیل ہو رہا ہے کہ جیسے میری آواز بہت ڈاؤن ڈاؤن فیل ہو رہی ہے وہ چارم نہیں آواز میں تو ظاہر سے بات ہے بھئی دل میں اتنا زیادہ دکھ ہے نا پاکستان سے جانے کا تو اب آپ لوگ ان اگنور کرنا ہے ویسے میں کوشش کر رہی ہوں لیکن پھر بھی آواز ویسے فریش نہیں ہو رہی ہے بٹ اینیویس کوئی بات نہیں وقت کیا کہتے ہیں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے اور وقت ہر مرہم ہوتا ہے ہر زخم پہ مرہم رکھتے تھا کچھ اسی کی زمکہ ہوتا ہے میں نہیں کئی بار فلموں میں ایک ڈائلوگ سنا ہے کہ جی جو راستے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات منزل سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور آج لٹرلی مجھے ایسا ہی فیل ہو رہا تھا کہ یہ راستے منزل سے کہیں زیادہ پیارے ہیں اور واقعی ان راستوں کی کشش بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر جو پردیسی میرے بہن بھائی ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو تو اپنے ملکی یہ جو سڑکے ہیں یہ فسلیں یہ سب بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اچھا جب میں سویڈن میں بیٹھ کے ہیں ویلوگز دیکھتے ہوں تو مجھے سب سے اچھے وہی ویلوگز لگتا ہے جن میں پاکستان کی زمین نظر آئے مطلب سڑکیں فسلیں ہریالی محلے آپ دیکھیں تو وہ چیزیں دیکھنے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے کیونکہ انہی چیزوں کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو راستہ ہے یہ میرے گاؤں کا ہے اور اچھا میرے بہت سارے فرنڈز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک گاؤں نہیں دیکھا سپیشلی میری جو ایک کراچی کی فرنڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک گاؤں نہیں دیکھا سب ڈراماز میں ہی دیکھا ہے تو مجھے ریال میں دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے مجھے نہیں پتا کہ گاؤں کا کیسا سسٹم ہوتا ہے اور میں دل میں یہی سوچتی ہوں کہ انلکی پیپل کیا کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو دیہاتوں کا کلچر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ریچ کلچر ہوتا ہے پتہ نہیں کچھ لوگ میرے سا اتفاق کریں گے کچھ لوگ نہیں بھی کریں گے بٹ میں نے دیہات کی اور شہر دونوں کی زندگی دیکھی ہے اور رہتے ہم لوگ چونکہ راولپنڈی میں تھے اور دیہات سے ہمارا تعلق تھا بیسیکلی تو اس وجہ سے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اسی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے دیہات سے تعلق رکھنے والے لوگ سپیشلی جو رہتے شہر میں وہ جاتے دیہاتوں میں وہ کافی زیادہ لکھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ دونوں قسم کی زندگیاں جیتے ہیں جیسا ہم لوگ رہتے شہر میں تھے اور جب اید آتی تھی کوئی بھی ہمارے اس طرح کے تہوار تو اپنے ددیال میں جانا سارا کچھ تو وہ بہت مزا آتا تھا محبتوں کا ایک پیار محبت وہ ہم نے زیادہ دیکھا اچھا بھے یہ ایک دن تو ہم آگے تھے گاؤں سے پنڈی اور نیکس ڈی جو ہے وہ سبا سبا ہم تیار ہو کے گھر سے نکل پڑے تھے کیونکہ آج ہمارا شاپنگ دی تھا اور نیکس ڈی مجھے جانا بھی تھا تو یہی راول پنڈی میں میرا بس آج کا لاسٹ ڈی تھا اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ آج دن میں کیا کیا کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو میں اپنے ہزبن کے کپڑے لینے کے لیے آگئی تھی کیونکہ مجھے ان کے کپڑوں کی نا کچھ زیادہ ہی ٹینشن ہو رہی تھی کہ اب ظاہر سے بات ہے اچھے نہیں سٹیچ ہوں گے تو کون باتیں سنے گا اس لیے مجھے اپنے کپڑوں کی ٹینشن نہیں تھی مجھے ان کے کپڑوں کی تھی کہ اللہ کرے کہ وہ ٹھیک سے جیسے جیسے میں نے کہے بس ویسے ہی سٹیچ ہوں تو تھنکفلی ایسے ہی ہو گئے تھے اور اس کی تو میری ٹینشن تھوڑا سی میں مطلب ریلیکس ہو گئی تھی اس کے بعد مجھے جانا تھا سنٹورس اپنے کپڑوں کی لیے اچھے دیکھیں لاسٹ اے ہے اور مجھے میرے کپڑوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میرے کپڑوں کا بیسٹ پارٹ کیا ہے کہ میں ٹوٹلی ریڈی میٹ لیتی ہوں اور مجھے کوئی آلٹریشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو میرے لیے یہ بہت زیادہ آسانی ہے اور شروع سے ہی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور جو میں ٹیلر سے کبھی سٹیچ کروانے کی غلطی کر لیتی ہوں بعض وقت انسان بچارہ غلطیاں بھی کر لیتا ہے خطا کو پتلا ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی مجھے سوٹ نہیں کرتے اور ہر دفعہ جب بھی ٹیلر سے میں کبھی بھی کوئی تجربہ کرتی ہوں تو وہ پہلے سے زیادہ میری امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں تو میں پھر نیکس ٹائم کے لیے پکی ہو جا دیوں کہ نہیں یار یہ ٹینشن کون برداشت کرے ان کے چکر کون لگائے تو بس میں ہمیشہ جو ہے وہ ریڈی میٹ ہی لے لیتی ہوں یہ میرے لیے ایک ٹینشن فری آپشن تو پنڈی سامباد رہنے والے لوگوں کے لیے تو بھئی سنٹورس بیسٹ ہے کیونکہ ہر قسم کے آوٹلٹس یہاں پہ موجود ہیں ایک بار پہلے بھی میں اپنے ولاغ میں دکھا چکی اس لیے آج میں سنٹورس کا کوئی ٹور نہیں آپ کو کروانے والی لیکن ہاں کھارڈی کا ٹور ضرور کروا دیوں گی کیونکہ لازٹ ٹائم میں کھارڈی پہ نہیں گئی تھی اور اس پر کیا ہوا نا کہ اس پر میں صرف کھارڈی اور ایتھنک پہ گئی تھی تو مجھے مطلب دو تین اور بھی برانچے سی جیسے آغنور آوٹلٹ وہاں پہ بھی گئی لیکن مجھے اس طفعہ اور کہیں سے پسند ہی نہیں ہے کھارڈی پہ اتنے اچھی کلیکشن تھی اور اتنے زیادہ سٹائلز تھے ڈیزائنز تھے تو بس جو بھی مجھے لینا تھا بس میں نے یہیں سے ہی لیا اور جسٹ ان ٹو آرز میری شاپنگ کمپلیٹ بھی ہوگی اچھا یہاں پہ جو ٹو پیس تھے وہ بھی بہت اچھے تھے میں آپ لوگوں کو سویڈن چل کے دکھاؤں گی میں نے ان میں سے کچھ ڈریسز لیے ہیں بلکہ اس طفعہ تو میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو سارے کے سارے کھارڈی سے ہی آگئیں پتہ نہیں کیوں مجھے جنریشن پہ بھی پسند نہیں آئے اور اصل میں تو اب اید کی کلیکشن آئے گی پاکستان میں لیکن میں نے اس سے پہلی ہی شاپنگ کر لی تھی ظاہر سے بات ہے میں نے پہلے آ جانا واپس تو بس مجبوری ہے باقی کچھ بعد میں آن لائن آرڈر کر دوں گی تو پھر بھی آ جائیں گے تو یہاں پر یہ اس طرح کے ڈیفرنٹ قسم کے چوکرز وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے لیکن ان میں سے میں نے کچھ بھی نہیں خریدا کیونکہ ایسا کوئی مجھے بس کچھ خاص پسند نہیں آیا اچھا جب بل بنتا ہے تو وہ میری امیدوں سے تو بہی کئی بھڑ کے بن گیا کیونکہ میں نے ان سے جب پوچھا میں نے کہا پہلے آپ لوگ کوئی بندہ ہول ریس کی بندہ پرائز لگاتا ہے اگلے کو بھی پتا چلتا اب یہ تو دپٹا کی الگ شرٹ کی الگ اب کیا بندہ جمع تفریقیں کرتا رہے بندہ پھر لے لیتا اچھا مجھے لینا تھا ایک سویڈن میں ہمارے بھائی ہیں ان کو چاہیے تھا ٹرائپ فروٹ والا گھڑ تو وہ کہیں سے مجھے نہیں مل رہا تھا یہاں پہ سنٹورس میں ایک شاپ پہ پڑھا تھا بٹ یہ اوپن پڑھا تھا تو مجھے پھر یہ ٹنشن ہو گی کہ نہیں یار اس میں کہیں مکھی وغیرہ نہ بیٹھی ہو تو بس وہاں سے پھر میں نے لیا نہیں اور میں نے سوچا کہ انشاءاللہ کہیں آگے سے نا مطلب صدر میں سے ہی کہیں سے مجھے گھوڑ ملے تو وہ زیادہ بہتر ہے وہیں سے ہی میں بائی کروں گی اچھا مجھے ویسے ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر رہ گیا نا تو آئی لاسٹ دی ہے میں کیا کروں گی لیکن چلے نیت اچھی ہونا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ راستہ آسان ہو ہی جاتے ہیں ابھی ساتھ ساتھ نا ہماری افتاری کا بھی ٹائم ہو رہا ہے جیسے کہ سب چیزیں کلوز ہو چکی ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پر نا روڈ پک کمیٹی چوک راول پنڈی میں جو کمیٹی چوک ہے نا وہاں پر افتاری کے لیے دسرخان لگا ہوا تھا اور لوگ کتنے اچھے سے بیٹھے تھے لیڈیز بہت کم تھی لیکن جنٹس کی کافی زیادہ مزور طبقہ اور ان کے لیے کافی آسانی تھی وہ لوگ بیٹھے تھے افتاری کرنے کے لیے جو پاکستان میں یہ والا سسٹم ہے یہ والا کلچر ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے بہت پیارہ لگتا ہے اچھا ہم لوگ بھی افتاری کرنے چاہ رہے تھے لیکن آج میرا دل یہ تھا کہ مچھلی بھی میں ٹرائے کر لوں جاتے جاتے آپ کو پتہ ہے نا دن کم ہو تو پھر انسان کی آنکھوں میں جو بھوک ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو بس کہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی سسٹم تھا کہ اب دل ہو نہ ہو بس یہ یہ چیزیں کرنی تھی تو بس وہ اب کرنی ہے تو ہم کھانے آگئے تھے مشکہ اور مشکہ مچھلی جو ہے وہ کافی زیادہ مطلب ایک مشہور مچھلی ہے بہت مزے کی ایک سمندری مچھلی ہے اور یہ اس میں کانٹا بھی خیر بہت کم ہوتا اس لیے مجھے تو بہت زیادہ یہ پسند ہے اور جو لوگ بھی راولپنڈی اسلامباد میں رہتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ کمیٹی جو مچھلی کا ایک مین اڈا ہے آپ لوگ وہاں پہ جا کے اینی ٹائم سال میں جائیں مچھلی کھائیں انجوائی کریں تو خیر وہاں پہ ہم نے مچھلی بھی انجوائی کی اور اب ہم جا رہے تھے دو مین چیزیں لینے چلغوزے اور وہ ڈرائی فروٹ والا گھر چلغوزے بھی گفت تھا جو کہ میرے حزبر نے فرمائش کی ہوئی تھی اور جو گھر تھا وہ میں نے آپ کو بتایا وہ ان بھائی کے لیے لینا تھا مجھے تو ان کے لیے گوڑ لینا تھا تو یہ دونوں چیزیں ہی مجھے اچھی والی ملنا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ دونوں خاص توفے تھے اور جو چلغوزے تھے بھائی بہت ہی مہنگے تھے لینے تو میں زیادہ چلغوزے گئی تھی لیکن پھر مجھے کم لینے پڑے کیونکہ ان کی پرائس ہی بہت زیادہ ہائی تھی بیس ہزار روپے کا کلو تھا تو میں نے کہا بھائی تم بھائی رہنے ہی دو بس اتنے ہی دے دو مجھے جتنے تھوڑے کر لو کیونکہ بہت زیادہ مہنگے بھائی مجھے لگ رہے تھا بہت زیادہ اب ظاہر سے بات ہے بیس ہزار روپے کلو یہ تو اگر آپ سویڈش یا ڈینش کرنسی میں بھی کریں نہ تو بھی آپ نہیں کھا سکتے سکون سے تو بھائی بھائی مہنگائی نے تو میری مت نہیں مار دی قسم سے اور یہ بھائی ہماری جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اچھے یہ دیسی مرگی بن رہی ہے اور دیسی مرگی میں ہمیشہ جو ہے نا وہ بنا کے فریز کر کے اور ساتھ لے کے جاتی ہوں آپ لوگوں کو سویڈن چل کے دکھاؤں گی تو کافی آسانی ہو جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں وہ پردیس میں دیس کا مزہ تو خیر آج کا ولاغ یہیں تک تھا اور ملتے ہیں انشاءاللہ جی نیکسٹ ولاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ